بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم میں ڈاکٹر فیصل شفیق برد علامہ اکمالوپنج یونیورسٹی کی کورس بیسکس آف انفرمیشن ان کیومنیوکیشن ٹکنالوجی اور اس کورس کا کورڈ ہے 5403 اس کورس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سٹوڈنٹس ہم اس کورس کے حوالے سے پہلے بارہ لیکچرز ریکارڈ کر چکے ہیں اور تمام کے تمام لیکچرز کی جو ویڈیوز ہیں وہ میرے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈڈ ہیں تو ایسے تمام سٹوڈنٹس جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ اس کورس کے حوالے سے آگے آنے والی تمام ویڈیوز کے بارے میں آپ کو ٹائم لی کمیونکیٹ ہو سکے سٹوڈنٹس جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہم بارہ لیکچرز اس کورس کے حوالے سے پہلے ڈیسکس کر چکی ہیں یہ اس کورس کا تیروان لیکچر ہے اور جو آج کا ٹاپک ہے آج کے ٹاپک میں ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا اپلیکیشنز ہیں یا کیا کیا یوزز ہیں کمپیوٹرز کے جیسا کہ ہم تمام لوگوں کو پتا ہے کہ آج کل آپ جہاں پہ بھی جائیں آپ گھروں میں ہو آفیسز میں ہو سکولز میں ہو یونیورسٹیز میں ہو کسی جگہ پہ بھی جائیں آپ کو ہر جگہ کمپیوٹرز کا استعمال نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کمپیوٹر کی امپورٹنس سے کبھی بھی اب انکار نہیں کر سکتے ہر جگہ اس کی استعمال اتنا زیادہ بڑھ چکا ہوا ہے کہ ایک طرح سے ہمیں کمپیوٹر کی اڈکشن ہو چکی ہوئی ہے اگر آپ صرف جسٹ ایکزامپل لے لیں سوشل میڈیا کی جب تک لوگ روز فیس بوک ٹوئیٹر یا دوسرے جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں جب تک ان کو یوز نہیں کرتے ان کو سکون نہیں آتا تو کمپیوٹر کا اتنا بڑھتا ہوا استعمال ہے کہ اب ہم اس کی امپورٹنس سے کسی صورت میں بھی انکار نہیں کیا جا سکتا بچوں کی ایڈکیشن لے لیں آپ جو نیورسٹیز میں جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی ایڈکیشن کالیجز میں تمام جگہ اس کی اپلیکیشنز ہیں بزنس میں اس کی جگہ ہر جگہ اپلیکیشنز ہیں بوکنگ کروانے کہیں جائیں تو وہاں پہ آپ کو کمپیوٹر کا استعمال ہوتا نظر آئے گا بزنس میں آپ دیکھ لیں ای کامرس میں آپ دیکھ لیں تو ہر جگہ آپ کو اس کا استعمال ہی نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا ہے کہ اب ایون آپ کسی گروسری سٹور میں جائیں تو وہ بھی جو آپ کا بل بناتے ہیں وہ بھی کمپیوٹر کی مدد سے بناتے ہیں بینکس میں جائیں وہاں پہ اس کا استعمال ہے تو ہی کر سکتے تو سٹورنٹس آج کے لیکچر میں میں کچھ بسک جو اپلیکیشنز ہیں یا کچھ جو یوزز ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں کمپیوٹر کے حوالے سے ان چیزوں کو میں انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ آج ڈسکس کرتا ہوں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو اپلیکیشنز ہیں یا یوزز ہیں کمپیوٹر کی بزنس کے حوالے سے ویسے تو ہم نے یہ پتا ہے کہ جو کمپیوٹر ہے وہ اس کی آج کل کلکولیشن جو ہے اس کی کلکولیٹنگ جو پاور ہے وہ بہت زیادہ سپیڈ کے ساتھ ہے ڈیلیجنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمپیوٹر تھکے بغیر کام کر سکتا ہے ایکیوریسی کے ساتھ کام کر رہا ہے ریلائیبیلیٹی کے ساتھ کام کر رہا ہے مینز کے اس کے مدد سے جو بھی ریزلٹس آ رہے ہیں وہ ریلائیبل ہوتے ہیں اب اس کے اوپر ٹرسٹ کر سکتے ہیں تو ان تمام فیچرز کی وجہ سے آج کل ہر بزنس آرگنیزیشن میں یہ ایک بنیادی جز بن چکا ہوا ہے انٹیگریٹیڈ پارٹ بن چکا ہوا ہے نارملی بزنس کے اندر جو آرگنیزیشنز ہیں وہ کمپیوٹرز کو یوز کر رہی ہیں پیرول کلکولیشنز کے لیے پیرول کلکولیشنز امراضی ہے کہ جو سیلریز والا ڈسپرس کرنی ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام سیلریز کو ان کا بنانا ٹیکس کی کٹ ہوتی ہیں جو ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو ڈسپرس ہوتی ہیں سیلریز میں سے وہ تمام کمپیوٹرز کے اوپر سوفٹرز استعمال ہو رہے ہیں ان کی مدد سے کی جاتے دی ہیں بجٹنگ جتنی ہوتی ہے وہ تمام کی تمام کمپیوٹر کے اوپر ہوتی ہے سیلز انیلیسز آپ کرتے ہیں کہ ایک پرٹیکلر منت میں یا ایک سال میں کتنی آپ کی سیلز ہوئی ہیں ان کا انیلیسز آپ کرنا چاہتے ہیں کچھلے پچھلے سال سے یا پچھلے مہینے سے وہ تمام انیلیسز آپ کر سکتے ہیں فائننشل فورکاسٹنگ کر سکتے ہیں کہ اگر آج اس سال ہم نے اتنے یونٹس بیچے ہیں تو ہم فورکاسٹ کر سکتے ہیں کہ اگلے سال ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے ہم کتنی چیزیں بیچ سکتے ہیں یہ فورکاسٹنگ کے سوفٹرز موجود ہوتے ہیں جو بزنس میں بہت ہلپ آوٹ کرتے ہیں امپلائیز کا جو ڈیٹا بیس ہے اس کو ہم منیج کر کے رکھ سکتے ہیں اپنے جو سٹاکس ورہے ہیں اور جو انیونٹریز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ان کو ہم منٹین کر سکتے ہیں ان کا ہمیں پتہ رکھتا ہے کمپیٹرز کی مدد سے کہ بھئی کتنا سٹاک رہ گیا ہے اور کب ہمیں آرڈرز کرنا ہے تو بزنس میں بے تہاشیز کے اپلیکیشنز اگر بینکس کی بات کریں تو آپ بینک میں جاتی ہیں تو وہاں پہ شاید ہی آپ کو بینک کے اندر کوئی آپ کو ایمپلائی ایسا نظر آرہا ہو جو کمپیٹرز سسٹم کو یوز نہ کر رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آج کل جتنی بھی بینکنگ ہے وہ ساری کی ساری ڈیپینڈنٹ ہو چکی ہوئی ہے کمپیٹرز کے اوپر بینکس کمپیٹرز کی مدد سے آپ کو بہت سی فیسیلیٹیز پروائیڈ کر رہی ہیں آپ آن لائن اپنا بیننس چیک کر سکتے ہیں آپ آن لائن کوئی چیز ڈیپوزٹ کروا سکتے ہیں انٹرسٹ ریٹ کو چیک کر سکتے ہیں ای ٹی ایم کی اگزامپل آپ کے سامنے ہیں ای ٹی ایم کی بیک سائٹ پر اس مشینز کی بیک سائٹ پر کمپیٹرز سسٹمز لگے ہوئے ہیں جب بھی آپ جاتے ہیں ای ٹی ایم سے پیسے آپ کو اپنا ای ٹی ایم کارڈ ڈالتے ہیں پیسے نکالتے ہیں آپ کو بیننس کا پتہ لگ جاتا ہے آپ کو اپنی تمام جو پانچ پانچ سے دس جاتے ٹرانزیکشنز اگر ان کی آپ ڈیٹیل لینا جاتے ہیں تو یہ بڑی ایزیلی آپ کو مل سکتی ہیں اس کے علاوہ بینکس کے جتنے بھی ایمپلوائیز ہیں وہ سارے کے سارے کمپیٹر کے مدد سے آپ کی اکاؤنٹ اوپننگ کرتے ہیں آپ کی تمام کی تمام ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ اس چیز کو منیج کر کے رہ کر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بینکس بھی ٹوٹلی ڈیپنڈنٹ ہیں آج کیا آج کل کمپیٹرز کے اوپر پھر اس کے بعد ہم انشورنس کمپنیز کی بات کریں انشورنس کمپنیز جسنا پاکستان میں آپ دیکھیں ڈیفرنٹ انشورنس کمپنیز سٹیٹ لائف کا نام آپ نے سنا ہوگا آدم جی انشورنس کا اپنے نام سنا ہوگا اسکری انشورنس کا نام سنا ہوگا جو لوگوں کی یہ بیما پولیسیز وارہ کرتی ہیں اور ان کے بے تہاشا کسٹمرز ہوتے ہیں تو ان آرگنیزیشنز نے بھی اپنے تمام ریکارڈز کو کمپیٹرز کی مدد سے سوفٹر کی مدد سے اپ ٹو ڈیٹ رکھا ہوتا ہے انشورنس کمپنیز جو یہ کمپیٹرز ہیں بہت سے طریقوں سے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ پروسیجر کیا ہوگا تو کنٹینیو ویڈا پولیسیز ہر پولیسی اگر کسی کسٹمر نے کروائی ہے تو وہ کب سے سٹارٹ ہوئی ہے اس کا جو نیکسٹ انسٹالمنٹ یا پریمیم اس پولیسی کی اس نے کب دینی ہے کب اس کی پولیسی مچور ہو جائے گی انٹرسٹ کتنا اس نے دینا ہے یا آرگنیزیشن نے کتنا انٹرسٹ کسٹمر کو دینا ہے سروائیول بینیفیٹس کے حوالے سے تمام کی تمام ڈیٹیلز کمپیٹرز پروائیڈ کرتے ہیں بونس جو کسٹمرز کو ملنے ہیں اس کی تمام کی تمام جو کیلکولیشنز ہوتی ہیں وہ کمپیٹرز کی مدد سے کی جا رہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو رہا کہ بینکس کے ساتھ ساتھ انشورنس کمپنیز کا بھی سارے کا سارا داروں مدار کمپیٹرز کی اوپر ہیں پھر ہم ایڈیوکیشن کے حوالے سے بات کریں تو ایڈیوکیشن میں تو آپ کو پتا ہے کہ بے تہاشا اس کی اپلیکیشنز ہیں آپ نے کوئی بھی چیز سرچ اوٹ کرنی ہیں گوگل کھلتے ہیں آپ اس بارے میں لکھتے ہیں وہ ٹاپک آپ کے سامنے آ جاتا ہے آج کل جو خاص طور پر علامہ اکبال اپن جنیورسٹی کی بات کرو تو علامہ اکبال اپن جنیورسٹی میں خاص طرح کا جو ایڈیوکیشن ہے کمپیٹر بیسٹ ایڈیوکیشن اور اس کمپیٹر بیسٹ سی بی ای جس کا مخفف ہے اس سی بی ای میں انوالز کیا کیا چیزیں شامل ہیں آپ کی کنٹرول شامل ہے ڈیلیوری شامل ہے اور کمپیٹر جو کمپیٹر بیسٹ لرننگ ہے یہ بڑھتی ہی جا رہی ہے آپ بے تہاشا دیکھیں انٹرنیٹ کے اوپر آن لائن کلاسز ہوتی ہیں آن لائن کورسز کا اجرا کیا جا رہا ہے اور تمام کے تمام سٹوڈنٹس اب یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان کو آن لائن نوٹس مل جائیں آن لائن ہیلپ مل جائے اس کے علاوہ کمپیٹر کی مدد سے کسی بھی ایڈیوکیشن ادارے میں پڑھنے والے لوگوں کا سٹوڈنٹس کا ڈیٹا بیس بڑے ایزیلی تیار کیا جا سکتا ہے ان کا تمام سٹوڈنٹس کی ان کی پرفارمنس کا ریکارڈ ہوتا ہے ایڈیوکیشن جتنا ہے سٹوڈنٹس کا تمام کا تمام وہ کمپیٹرز کی اوپر ہوتا ہے تمام ان کا ریکارڈ اسائنمنٹس کا وہ کمپیٹر کے اوپر منٹین کیا جا رہا ہوتا ہے ان کے دیفرنٹ سمیسٹرز کی جو ڈیٹیل ہے وہ کمپیٹر کے اوپر منٹین کیا جا رہی ہوتی ہے تو آپ کی ساری کی ساری ایڈیوکیشن کا داروں مدار بھی کمپیٹر اور سوفٹر کے استعمال میں ہیں اگر ہم مارکیٹنگ کی حوالے سے بات کریں تو مارکیٹنگ میں کمپیٹر کیسے ہلپ کر رہا ہے ایڈورٹائزنگ آپ کو پتا ہے جناب ہم کمپیٹر کی مدد سے ڈیفرنٹ ایڈز بناتے ہیں پھر ان ایڈز کو ٹی وی والوں کو دیا جاتا ہے ٹی وی والے چلاتے ہیں پھر کمپنیز کی مدد سے سیلز میں اضافہ ہوتا ہے بڑے زبردست اور خوبصورت قسم کے گرافکس ورے ایڈ کیے جاتے ہیں ڈیفرنٹ ایڈز میں پھر ہوم شاپنگ کا کونسپٹ ہے جناب کہ آپ گھر بیٹھے شاپنگ کر سکتے ہیں جسٹ ایک دے اگزامپل آف ای کومرس آپ جہاں پہ جاتے ہیں کسی ویب سائٹ کی اوپر چیز آپ کو پسند آ جاتی ہے ڈیفرنٹ کیٹلوگز وہاں پڑی ہوتی ہیں آپ اٹھاتے ہیں آپ چیز آپ کو پسند آ جاتی ہے آپ بڑی زیلی وہ چیز کو پسند کر لیتے ہیں آن لائن پیمنٹ کرتے ہیں اور وہ چیز آپ کے گھر میں آ جاتی ہے اگر آپ آن لائن پیمنٹ نہیں کرنا چاہتے تو اس کے علاوہ بھی ڈیفرنٹ کمپنیز جو ایک کومرس کرتی ہیں انہوں نے یہ فسیلیٹی دی ہوتی ہے کہ آپ کے گھرہ کے پیمنٹ وصول کر لی جائے گی تھرو کوریئر اور تھرو کوریئر یہ آپ کو چیزیں جو آپ نے پسند کی ہوتی ہیں وہ آپ کو بجوا دی جاتی ہیں تو مارکٹنگ اور ایک کومرس کا سارے کا سارا مدار کمپیوٹرز کی اوپر ہے ہیلتھ کیرز میں بات کریں جناب تو آج کل بہت زیادہ اپلیکیشنز آ رہی ہیں سوفیئر کی ہیلتھ کیر کے حوالے سے جہاں پہ پیشنٹ جتنی ہوتے ہیں ان تمام کا تمام ان پیشنٹ کا ریکارڈز جو ہوتا ہے وہ کمپیوٹرز کے اوپر رکھا زیادہ ہو رہا ہوتا ہے جو میڈیسنز ان کو دی جاری ہوتی ہیں وہ سارے کی ساری ریکارڈ کمپیوٹر میں ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ای سی جی ہوتی ہے جو اس کے علاوہ الٹرا ساؤنڈز ہوتے ہیں سیٹی سکینز ہوتے ہیں یہ تمام کی تمام کمپیوٹرز مشینوں کی مدد سے کیے جاتے ہیں تو جس کی وجہ سے ریکارڈز کو مینٹین کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے یہ کچھ امپورٹرن اپلیکیشنز ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں جو ہیلتھ کے ان میں پروائیٹ کی جا رہی ہیں کمپیوٹرز سب سے پہلے دائیگناؤسٹک سسٹمز کمپیوٹرز ڈیٹا جو بھی مریض کو پروبلمز ہوتے ہیں وہ ڈیٹا ڈالتے ہیں کمپیوٹر میں اور پھر کمپیوٹر یا سوفیر کی مدد سے علنس کو ٹریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جتنی لیب کے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام ان کی ریپورٹس کمپیوٹر کی مدد سے پریپیر کی جاتی ہیں اس طرح آٹومیٹکلی کمپیوٹر کی مدد سے وہ ریکارڈ بننا شروع ہو جاتا ہے تمام کسٹمرز کا پھر پیشنٹ مانیٹرنگ سسٹم ہے دیفرنٹ جو مشینز ہیں ای سی جے کیلئے یہ ساری کی ساری کمپیوٹر سے مانیٹر ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کی مدد سے ہم پیشنٹس کے جو دیفرنٹ ابنورملٹی کے سائنز ہیں ان کو ریکارڈ کر سکتے ہیں یا کسی کو کارڈے کریس کا پرابلم تو نہیں ہو رہا اس کے علاوہ اور دوسری بہت سے بیماریوں کے بارے میں بھی ہم ان کمپیوٹر کی مدد سے ہم جان سکتے ہیں پھر فارما انفرمیشن سسٹم جو آپ کے پاس یہ دعائیں دینے والے فارمیسسٹ ہوتے ہیں یا جہاں سے آپ کو دعائیں ملتی ہیں تو وہاں پہ وہ سارے کا سارا ان کا ڈیٹا بیس جو ہوتا ہے وہ سارے کا سارا کمپیوٹر اس میں منٹین کیا جا رہا ہوتا ہے جہاں پہ تمام عدویات کی ایکسپائری ڈیٹ سے لکھی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ لکھا ہوتا ہے کہ ان کے کیا ہامفل افیکٹس ہو سکتے ہیں آج کل سرجری جو ہو رہی ہے وہ سرجری میں بھی کمپیوٹرز کو انٹریڈیوز کیا جا رہا ہے روبورٹس جو ہیں جو کمپیوٹر سے کنٹرول کیا جاتے ہیں وہ روبورٹس ایون اب آپ لوگوں کی سرجری بھی پرفارم کرتے ہیں تو سٹونٹز آپ کی ٹوٹل جو ہیلتھ کیئر انڈسٹری ہے وہ بہت حد تک جو ہسپیٹلز ہیں کلینکس ہیں لیبز ہیں یہ ساری کی ساری جو ڈیپینڈنٹ ہیں یہ آپ کے کمپیوٹرز کے اوپر ہیں اگر ہم پھل ملٹری کی بات کریں تو ملٹری میں بہت زیادہ ڈیفنس میں بہت زیادہ کمپیوٹرز کے استعمال ہے جو مارڈرن ٹینگز ہیں میزائلز ہیں ویپنز ہیں ان تمام کو کنٹرول کیا جاتا ہے کمپیوٹرز اور سوفٹریرز کی مدد سے اس کے علاوہ ملٹری ایسے ایریاز جہاں پہ کمپیوٹرز کے استعمال کیا جا رہا ہے وہ میزائل کنٹرول ہے ملٹری کی جتنی کمیونکیشن ہوتی ہے ان کو کمپیوٹر کی مدد سے کنٹرول کیا جاتا ہے ملٹری آپریشنز اور پلیننگ کو اس کے علاوہ جو سمارٹ ویپنز ہیں ان تمام کو سسٹمز اور کمپیوٹر سسٹمز اس کے ثرو کنٹرول کیا جا رہا ہے کمپیوٹرز آج کل آپ کو پتا ہے کہ کمپیوٹرز بہت زیادہ امپورٹن ہے لوگ ایک دوسرے کو میسیج کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ چیٹ کرتے ہیں ویڈیو کونفرنسنگ کرتے ہیں ای میلنگ کر رہی ہیں یہ تمام کی تمام کمپیوٹرز آج کل بہت زیادہ آسان ہو چکی ہوئی ہے آپ کسی بھی ٹائم اٹھاتے ہیں ویٹس ایپ اوپن کرتے ہیں اپنے جاننے والوں کو دوستوں کو ریلیٹیوز کو ویٹس ایپ کر دیتے ہیں اگر اپنے آفیشل کام کرنا ہے تو آپ لوگوں کو نورملی ای میل کرتے ہیں اگر آپ نے انفارمل رہنا ہے تو آپ ایس ایم ایس کے اوپر ویٹس ایپ کے اوپر چیٹ کرتے ہیں ویڈیو کونفرنسنگ یہ کمیونکیشن آج کل بہت زیادہ سمپل ہو چکی ہوئی ہے ویڈی ہیلپ آف تا کمپیوٹرز اور سوفیر اور یاد رکھئے گا یہ تمام چیزیں خاص طور پر یہ ویڈیو کونفرنسنگ اور کالنگ وغیرہ یہ بہت اکنومیکل ہو چکی ہوئی ہیں پہلے تو آپ کو ٹیلی فون کرنا پڑتا تھا جو آپ کی گھروں میں پروائیڈٹ ہے پی ٹی سی ایل کی طرف سے وہ اس کو فون کرتے تھے یا کسی دوسرے ملک میں فون کرنا تو اس کا سینکڑوں ہزاروں میں اس کا بل آتا تھا لیکن اب آلموسٹ یہ ویڈیو کونفرنسنگ اور کالنگ بلکل ویڈس ایپ اور دوسرے سوفٹرز کی مدد سے بلکل آلموسٹ یہ فری ہو چکی ہوئی ہے لیکن اس میں صرف کمپیوٹر کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے پھر گورنمنٹ ہے جناب گورنمنٹ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ رول اہم رول ادا کر رہا ہے آپ کی تمام کی تمام منسٹریز میں کمپیوٹرز سوفٹرز ویڈا کا استعمال ہو رہا ہے ان کے جتنے آپریشنز ہیں گورنمنٹ کے وہ سارے کے سارے آلموسٹ آٹومیٹ ہو چکے ہوئی ہیں کیونکہ گورنمنٹ نے دیکھیں سیلز ٹیکس کٹھا کرنا ہوتا ہے پوری ملک سے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے انکم ٹیکس کٹھا کرنا ہوتا ہے وہ سارے کا سارے چیزیں آٹومیٹ ہیں پھر آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو لائسنسنگ ہے جو آم موٹر سائیکل اور گاڑیوں کے لیسنس جو آپ نے ڈرائیونگ لیسنس لینے ہوتے ہیں یہ سارا آٹومیٹڈ ہے کمپیٹیشن آف میل فی میل ریشو ہے یہ ساری اس کا حوالے سے جو آپ نے انیلیسز کرنا ہوتا ہے کہ ایک مل میں کتنی میلز ہیں یہ ساری کمپیٹرائیز ہوگی ہیں ووٹر لسٹیں ساری کمپیٹرائیز ہو چکی ہوئی ہیں ویدر فورکاسٹ کیا جاتا ہے جسرا میں نے آپ کو پہلے بتایا گورنمنٹ کی وہ سارے کی ساری آٹومیٹ ہو چکی ہوئی ہیں جتنے ان کے پروسیسز ہیں آٹومیٹ ہو چکی ہوئی ہیں اب آپ کو گھر بیٹے ہی تمام فیسیلیٹیز گورنمنٹ کی طرف سے آلموس مل جاتی ہیں ہر چیز کیلئے آپ کو جانا نہیں پڑتا آپ کی ٹریولنگ کاؤسٹ پڑتی ہے اور اس کے علاوہ فیسیلیٹیشن اس کے علاوہ آپ کو اس کے علاوہ مل رہی ہے آپ گھر بیٹے ہوئے ہیں گھر نادرہ کی کوئی بھی فیسیلیٹی یوز کرنا چاہتے ہیں وہ آپ آن لائن یوز کر سکتے ہیں تو آج کل گورنمنٹ کسارا کسارا جو کام کا داروں گدار ہے وہ کمپیٹرز اور سوفٹریز پہ ہے اس کے علاوہ اگر ہم بوکنگز کی بات کریں تو کمپیٹرز جناب ہر طرح کی بوکنگز کے لئے استعمال ہو رہی ہیں آپ نے ائرلائن بوکنگ کروانی ہے ریلوے کی بوکنگ کروانی ہے کسی بس کی بوکنگ کرانی ہے اگر آپ نے سینیما کی ٹکٹ کی بوکنگ کروانی ہے تو وہ بھی آپ گھر بیٹے ہوئے with the help of the softwares اور کمپیٹرز آپ کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس کہنے کا مطلب یہ ہے جسنا آپ کے لیکچر کے سٹارٹ میں میں نے بات کی تھی کہ ہم ہر طرح سے کمپیٹرز کے گھر چکے ہوئے ہیں اور اب ہم کمپیٹرز کی امپورٹنس سے انکار نہیں کر سکتے اور اگر ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے نئے چیلنجز کے ساتھ تو ہمیں ان کمپیٹرز کا اپنی زندگی کے ہر شعبے میں استعمال کرنا پڑے گا تو سٹوڈنٹس یہ تھا آج کا لیکچر آپ کو یہ لیکچر سمجھایا ہوگا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم different fundamental components of a personal computer کے بارے میں discuss کریں گے تو ایسے تمام سٹوڈنٹس جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بڈن پریس کر دیں تاکہ جو بھی آگے آنے والی ویڈیو لیکچرز ہوں کے اس کورس کے حوالے سے ان تمام کے بارے میں آپ کو timely inform ہو سکے تو سٹوڈنٹس آج کا یہ لیکچر ہتم ہوتا ہے انشاءاللہ میں آپ دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا فی امان اللہ